تینکیو جناب سپیکر صاحب ارگاہ کے واشق جو رکبے کی لیاز سے بلوشتان کا سب سے بڑا منتشر آبادی اور پاسپورٹ کے حصول کی خاطر صوبے کے دور دراز عزلہ میں جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے لہٰذا یہ وان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ صوبے کی دیگر عزلہ کی طرح واشق میں بھی پاسپورٹ آفیس کے قیم کی بابت عملی اقدامات اٹھانے کو یقینی بنانے تاکہ وہاں کی لوگوں کی پاسپورٹ کے حصول میں درد پیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے سکتے ہیں جی ایڈمیسیبیلیٹی کی وضاعت فرمائے سپیکر صاحب واشق میں میں کہتا ہوں بلوشتام میں رقبے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے پاسپورٹ مختلف جسٹکوں میں ہیں پنجگور میں بھی ہے تربت میں بھی ہے مرخواست زہور صاحب بیٹھے ہیں نوشکے میں بھی ہیں ہمارے بابو صاحب بیٹھے ہیں ہمارے دسٹک میں یہ کوئٹہ میں آتے ہیں یہاں پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تکلیف مشکلات ہوتے ہیں یہ دوہزار سولہ میں جناب سپیکر صاحب آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں دوہزار سولہ میں پاسپورٹ آفیس کا خالق قیام ہو ہا وہاں پہ کمپیوٹر وغیرہ لائے مگر ابھی تک فحال نہیں ہے نہ کوئی اسٹاپ ہو ہا نہ کوئی بندے آئیں ابھی میرا خیال سے بجائے اسے اوپن کرنے کیلئے اسٹاپ بیجے میں خیال سے وفاق کی طرف سے پاسپورٹ کی یاں کے انشار جو بلوشتام میں ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے کھلوز کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ نے دوہزار سولہ یا پندرہ میں آپ نے خالی کمپیوٹر لاکے رکھا ایک قرائے کا مکان آپ نے لیا شوشا کرنے کیلئے ہو تو اس سے بہتر تھا تو آپ نہیں آتے تو جناب سپیکر صاحب میں اس حیوان سے اس تمام اپنے دوستوں فاضلوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پاسپورٹ آفیس کا قیام لائے جائے اور اسے فعال کیا جائے وہاں کے سٹاپ کو بیجیں کہ تاثیلِ معاشقے لے کیرام بادر کے پاس ہے اس طرف آپ کی بے سیما یونیک کونسل شنگر ناگ دور دراز علاقے کے ہیں کم از کم واشق میں ہا کے یا دو دن تین دن وہاں پہ رہے کے اپنے پاسپورٹ کے بنوائے ہیں جناب سپیکر صاحب اس حیوان سے اس کی برپور اور تاؤن کا خاص طور پر ہمارے فانانس منسٹر بیٹے ہیں فانانس نہیں ابھی الحمدللہ پی این ڈی ہو گئے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ میرے خالصے دل کھول ہے واشق کیلئے ہاں جناب سپیکر صاحب یہ دل ابھی کھول ہے ایسا دل کھول ہے یہ پی این ڈی خالی واشق کے حوالے کرے جناب منسٹر صاحب میں اس کا مشکور ہوں جناب سپیکر صاحب ظہور صاحب کا اس آتے ہی چارج چارج لیتے ہی اس نے کہا کہ میں واشق ٹو ناگ واشق ٹو ناگ پچاس کلی میٹر ہے بقیدہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وفاق سے ہو یا سووے سے ہو مجھے امید ہے اس سے بڑے توقعات ہے واشق کی عوام کے ظہور صاحب ایک بلوچ ہے اور اس گورنمنٹ سے بڑے امیتیں وابستہ ہے جناب سپیکر صاحب شکریہ ضابط علی ریکی صاحب جی ہاں سر تینکیو جناب جی میرے خیال سے اس قراردات پر کسی کو بھی اتراز نہیں ہوگا یہ واشق یہ لوگوں کا جناب سپیکر یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل قرارداد ہے واشق کی بات جو ہمارے معزز رکھن کر رہے ہیں اگر پسماندگی کی حوالے سے دیکھا جائے تو بلوچستان میں پسماندہ ترین ظلہ ہے جہاں پہ سروس ڈریولی تو کجا سڑکیں بھی نہیں ہیں رو جو ہیں وہ عامدرفت کی وجہ سے کافی پریشان ہیں پاسپورٹ بھی جو ہے ایک اہم سروس ہے جہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں حج کے حوالے سے یا کسی اور گرد سے تو اس میں وزیرالہ صاحب ملے ہیں اور انہیں امیگریشن ان پاسپورٹ ڈیریکٹریٹ کا دورہ کیا ہے کوئی ایک نومبر کو اور وہاں کے جو ڈی جی ہیں نائم رعوف صاحب ان کے ساتھ تفصیلی باتچیت کی ہے اور ابھی بلوچستان کے 29 ازلا میں پاسپورٹ آفیسز بن گئے ہیں جہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاسپورٹ وغیرہ بنوا رہے ہیں اور ان کو بڑی سہولت ملی ہے واشق اواران اور ایک دو اور ظلے ہیں جن میں ابھی تک یہ سہولت محصر نہیں ہے لیکن امیگریشن ان پاسپورٹ کے ڈیریکٹر جنرل نے یہ وعدہ کیا ہے کہ باقی بھی ازلا میں پاسپورٹ آفیسز کا قیام عمل میں لائے جائے گا اس کے حوالے سے جو مارت ہے اس کی بھی تعمیر کی جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد یہ سروس بھی جو ہے واشق میں شروع کی شکریہ زور بولیدی صاحب آیا قرارداد نمبر ایک سو پچیس منظور کی جائے قرارداد نمبر ایک سو پچیس منظور ہوئی اب اسمبلی کا اجلاس و روز سموار مرخوا بایس نومبر دوزار اکیس بوقت تین بجے سپیر تک ملتوی کیا جاتا ہے ملتوی کیا جاتا ہے